میں بھی خورافات کسی بزرگ کا کوئی ارس منا رہے ہیں اس میں بھی خورافات امام حسین کی یاد محرم میں مانا رہے ہیں اس میں بھی خورافات کیا چا نہیں کر رہے سب کچھ تو سب کچھ بن کے کر رہے ہیں کاش ہم مسلمان بن کے بھی کچھ کیے ہوتے ہیں مسلمان بن کے بھی رہے ہوتے ہیں اور سب کچھ بننے کی فکر لگی ہوئی ہے میں کوئی س José میں چودھری بن جاؤں ایلکشن آ گیا ہے کیسے میں پردان بن جاؤں کوئی کہتا ہے میں منتری بن جاؤں سنتری بن جاؤں پرائی منیسٹر بن جاؤں یہ بن جاؤں وہ بن جاؤں سب کچھ بننے کی فکر ہے لیکن کسی کو سچا مسلمان بننے کی فکر نہیں ہے کوئی نہیں بننا چاہنا ہے جبکہ معلوم ہے منتری بننے میں کامیابی کم ہے سنتری بننے میں کامیابی نہیں ہے اور منیسٹر بننے میں کامیابی نہیں ہے ڈاکٹر انجینئر بننے میں اتنی کامیابی نہیں ہے فلاسپر انجینئر بننے میں اتتی کامیابی نہیں ہے حکمران بننے میں اتتی کامیابی نہیں ہے دنیا کے کسی بھی شعبے میں کسی بھی محکمے میں کسی کا افسر بننے میں اتنی کامیابی نہیں ہے جتنی کامیابی تمہارے لیے مسلمان بننے میں ہے مومن بننے میں ہے اگر مسلمان بن جاؤ گے یہاں بھی کامیاب ہو جاؤ گے وہاں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اب مسلمان کیسے بنو گے پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اتقی المہارم تکن آبود الناس ایک بات نوٹ کر لیے کیا فرمایے اتقی المہارم تکن آبود الناس بہت لوگ چاہتے ہیں کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ یار میں بہت اچھا بن جاؤں کوشش کرتے ہیں اچھا اچھی بات ہے لیکن سب سے اچھا کب بنیں گے یعنی جتنے لوگ ہیں بستی میں جتنے لوگ ہیں اگر ان تمام لوگوں میں سب سے اچھا بننا چاہتے ہیں تو کیسے بنیں گے آقا نے فرمایا اتقی المہارم جو اللہ نے حرام کیا ہے جن چیزوں سے ان حرام چیزوں سے بچ جاؤ تم سے اچھا کوئی ہو ہی نہیں سکتا یہ نہیں فرمایا ابھی کہ نیکی کرو یہ نہیں فرمایا ابھی یہ تو بات کا درجہ ہے نیکی کا حکم تو بات میں بھی دیا ابھی تو کہا جا رہا ہے جو حرام ہے بس اس سے بچو اب حرام کیا ہے جوہ حرام ہے جوہ سے بچو شراب حرام ہے شراب سے بچو زینہ حرام ہے زینہ حرام ہے غیبت حرام ہے اس سے بچو حسد حرام ہے اس سے بچو بہتان کسی پر الزام لگانا اس سے بچو اپنے بھائی کو ستانا اس سے بچو پڑوشی کو ستانے سے بچو یہ سب حرام ہیں یہ سب حرام کام ہیں اتقل مخاری مقا نے فرمایا حرام سے بچ جاؤ سب سے بڑے پرہزگار بندے بن جاؤ کتنا اچھا ابھی زیادہ کرنے کا حکم نہیں فرمایا جا رہا ہے ابھی فرمایا جا ہرام سے پہلے بچ جاؤ اب جب بندہ حرام سے بچ جائے گا جب حرام سے بچ جائے گا تو نیکیوں کی توفیق خود بخود ہو جائے گا جھوٹ سے بچ جائے گا نمازی بن جائے گا غیبت سے بچ جائے گا پرہزگار بن جائے گا اگر بہتان تراشی سے بچ جائے گا تو اللہ کی بارگاہ میں سلٹ جھکانے والا بن جائے گا اگر شراب نوشی سے بچ جائے گا تو ہمیشہ یہ زبان ناپاک اگر شراب کی ناپاکی سے بچ جائے گی تو اس زبان سے اللہ کی تصویح بلند ہوتی ہوئی نظر آئے گی ناتِ مصطفیٰ نکلتی ہوئی نظر آئے گی قرآنِ مقدس کی تلاب اٹھوتی ہوئی نظر آئے گی بچو نہ حرام سے آج تو شراب فیشن ہو گئی شراب پہلے مسلمان بچتا تھا اس سے لیکن جب سے نوجوانوں نے غیروں کی صحبت اختیار کی تو اب ایک شراب بھی فیشن ہو گئی ہے نام بدل دیا گیا اس کو ڈارو نہیں کہتے انگلیش نام دیتے ہیں یہ بیر ہے بیر ہے اس میں انگلیش میں لکھ دیا جاتا ہے یہ بیر ہے کوئی کہتا ہے یہ انرجی ٹونک ہے بولتا ہے یہ انرجی ٹونک ہے الکوہل جس چیز میں بھی شامل ہوگا سوائے ضروری جان بچانے والی دماؤں کے ڈاکٹر صاحب بیٹھے اس لئے مسئلہ پہ کچھ دوائیں ایچی ہوتی ہیں جن دواؤں میں الکوہل کی کچھ امیزش یعنی شراب کی کچھ امیزش ہوتی ہیں جیسے خانسی کا شیرف خاص طور سے ہوتا ہے یا کوئی درد ناشک دواؤں ہوتی ہے اس میں بھی ڈرگز جو ہوتے ہیں ان میں بھی شامل کیا جاتا ہے اس لئے ان کی اجازت ضرورت کے وقت دی گئی اور یہ بھی آپسن دیا گیا گیا کہ اس کا متبادل کوئی شیرف موجود ہو جس میں الکوہل نہ ہو تو پہلے اسے استعمال کرو بعد میں اسے استعمال کرنا بچو اسے بھی اور اگر کوئی آپسن نہ ہو تو استعمال کر سکتے اس کے علاوہ شراب جس چیز میں شامل ہوگی اس کو استعمال نہیں کر سکتے کیوں اس لئے کہ شراب نجیس ہے شراب کیا ہے نجیس ہے شراب کی نجاست میں اور پیشاب کی نجاست میں معلوم کیا فرق ہے پیشاب بھی نجیس ہے پیشاب بھی کیا ہے نجیس ہے اور شراب بھی نجیس ہے لیکن دونوں میں فرق یہ ہے بہت بڑا فرق ہے نجیس دونوں ہے فرق اتنا بڑا ہے اگر شراب کسی کپڑے میں لگ جائے یا کہیں لگ جائے تو کہا جائے گا یہ صرف ایک ناپاکی ہے جو لگ گئی ہے اسے صرف ناپاکی کہا جائے گا لیکن قرآن سے پوچھو کہ یہ قرآن شراب کونسی ناپاکی ہے تو قرآن کہتا ہے یہ عام ناپاکی نہیں ہے شراب شیطان کی ناپاکیوں میں سے ایک ناپاکی ہے یعنی شیطان کا لواب ہے اس میں شیطان کا خون ہے اس میں شیطان کی آمیزش ہے اس میں یہی وجہ ہے جب آدمی شراب پی لیتا ہے تو پھر یہ انسان نہیں رہ جاتا کئی نالیوں میں پڑا ہوا ہے کئی گالی گلوج کر رہا ہے کئی ماں کو مار رہا ہے کئی بیوی کو پیٹ رہا ہے کئی بچوں کو ستا رہا ہے کئی پروسیوں کو ستا رہا ہے انسان نہیں رہ جاتا وہ جانور بن جاتا ہے بلکہ جانور بھی دیکھتا ہے کہ اگر ہمارا مالک ہے تو اس سے وفاداری کرتا ہے یہ جانور سے بھی بتر بن جاتا ہے شرابی شرابی جانور سے بھی بتر بن جاتا ہے اس لئے قرآن نے فرمایا شراب اور جوا یہ دونوں ایسی ناپاکی ہے کہ انہیں عام ناپاکی نہ سمجھو یہ شیطان کی ناپاکیوں میں سے ایک ناپاکی ہے اس سے تمہیں بچے